اب یہ کیفیت بہت شدت اختیار کر چکی تھی اور اس کے اقدامات اور جذبات پر قوی اثرات ڈال رہی تھی میرے محبوب ماور نہر میں تیرے کونے کونے میں جا چکا ہوں تیرے تمام راستوں پر اپنی روح کا نور بکھے رہے اپنے خوابوں کے بیج بوئے ہیں میرے وطن تیری دھرتی میں میری جڑیں بہت کہرائی تک پھیلی ہوئی ہیں میں انہیں اکھار لینے کی طاقت کہاں سے لاؤں میرے عزیز وطن تجھ سے جدائی کا غم کیا میں کبھی برداشت بھی کر سکوں گا نام نہاد احباب احمد تنبل اور شہبانی خان اب ایک دوسرے کا گلہ کاٹنے کے کوشان تھے ماورن نہر ایک بار پھر دو ایسے حکمرانوں کی جنگ سے مضائب میں مبتلا تھا جس کے لیے جگہ کم پڑ رہی تھی اور جو امن کے ساتھ ایک دوسرے سے نباہ نہیں سکتے تھے یہ دونوں حریص کتے آپس میں لڑ مرتے تو بابر کے لیے راستہ صاف ہو جاتا بابر نے اس امید میں کہ شاید ماورن نہر میں مقیم رہنے کی کوئی صورت ہی نکلائے اپنے دو مخبروں کو جنگ کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے انتجان بھیجا تھا اور ان کی واپسی کا بڑی بیچینی سے منتظر تھا ڈیڑھ مہینے کا عرصہ بیچ چکا تھا لیکن ابھی تک یہ مخبر انتجان سے واپس نہیں لاٹے تھے بابر سے وقت کسی طرح کاتے نہیں کٹ رہا تھا وہ مسلسل پہاڑوں پر بھٹکتا رہتا سوچتا رہتا کہ کیا کرے کیسا قدم اٹھائے ذہین و فہیم قاسم بیگ موجود ہوتا تو کوئی تدبیر سمجھاتا لیکن قاسم بیگ تو اسے چھوڑ کر جا چکا تھا اس کا دلیر رفیق نویان کو کلتاش بھی موجود نہ تھا اسے تو گزشتہ سال ہی آہنگران میں تمبل کے سپاہیوں نے گھاٹی میں پھینک کر ہلاک کر دیا تھا جانے کتنے ہی لوگ اس کا ساتھ چھوڑ چکے تھے ان میں سے کچھ ہلاک کر دیے گئے تھے اور کچھ اپنی کمزوریوں کا شکار ہو کر دشمن سے جا ملے تھے کچھ کے لیے اسے افسوس ہوتا تھا لیکن اوروں پر غصہ آتا تھا اسے رہ رہ کر خیال آتا تھا کہ کہیں شیرگوئی کی قوت بھی اس کا ساتھ نہ چھوڑ دے وہ شیر کہنے کی کوشش کرتا تھا لیکن کوئی خاص کامیابی نہیں ہوتی تھی مصرے موثر طور پر ہم قافیہ ہی نہیں ہو پاتے تھے شام ہوتے ہوتے پہاڑ پر کوہرہ چھا گیا ارچہ کے درختوں کی جنگ کی کوہرے سے ڈھکی ہوئی پکڈنڈیوں پر چلتا ہوا گھاٹی میں اتر کر دریا کے کنارے گیا اس جگہ گھٹن اور سردی محسوس ہو رہی تھی اندھیرہ چھایا ہوا تھا کوہرے کی ایسی دبیز دیوار سی کھڑی ہوئی تھی کہ دریا کا پانی نظر نہیں آ رہا تھا صرف چیخ چنگھاڑ ہی سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اسفرہ دریا کہیں قائب نہیں ہوا پتھروں کو مسلسل لڑکاتا ہوا بہتا جا رہا ہے بابر نے اسی دریا کے کنارے ایک کشادہ میدان میں پڑاؤ ڈالا تھا وست میں ایک ٹیلے کے اوپر خود اس کا نفیز بانات کا سرخ خیمہ نصب تھا اور پاس ہی قتلوگ نگار خانوں کا آٹھ کونوں والا سفید خیمہ باقی سب خیمیں کچھ فاصلے پر گڑے ہوئے تھے بابر کو لگا جیسے اس سب خیمیں مختلف سمتوں میں ایک دوسرے سے بلکل الگ الگ نصب ہوں خیموں کے اوپر کوہرہ پھپوندی کی طرح پھیلا ہوا تھا راستے میں ملنے والے افراد تاجداروں کو کورنش بجالانے کے انداز میں اسے سلام کرتے رہے اور وہ اپنے سر کو قدر خم کر کے جواب دیتا رہا درباری آداب کے بموجب وہ اپنے سر کو زیادہ خم نہیں کر سکتا تھا وہ محمد علی کے خیمے کی طرف مڑ گیا جو اس کی کتابوں کی دیکھ بھال کیا کرتا تھا یہ ڈھیروں نادر قلمی کتابیں جنہیں اٹھانے کے لیے پانچ چھے اونٹ درکار ہوتے تھے مخصوص صندوقوں میں جن پر چمڑا مڑا ہوا تھا رکھی ہوئی تھی ان صندوقوں میں نمی نہیں جا سکتی تھی اور یہ ہمیشہ بابر کے ساتھ رہتے تھے بیمار سا نظر آنے والا زردرو محمد علی بابر کی ہر فاجی مہم میں ساتھ جاتا تھا بڑھا کتابوں کی دیکھ بھال اسی طرح کرتا تھا جس طرح ماں اپنے بچے کی کرتی ہے اس وقت بابر کیا پڑھنا چاہتا تھا تاریخی کتابیں محمد علی کو کتابیں چھونے سے قبل ہاتھ دھونے کی عادت تھی آپ کا یہ خادم ان کتابوں کو فوراں ہی آپ کے خیمے میں پہنچا دے گا حکمرہ کچھ ہی دیر بعد بابر اپنے خیمے میں مشہور سپسالاروں اور تاجداروں کی زندگیاں کے تذکروں کا مطالعہ کرنے لگا وہ ستائشی اور مرسہ فقروں اور تشبیہات پر ناک بھونچڑھانے لگتا اور واقعات کی صداقت کو حقیقت سے کوئی نسبت نہ رکھنے والے عوامی قصوں سے الگ الگ کر کے دیکھنے کی کوشش کرتا تھا ہر جگہ فتوحات ہی کو صرف کامیاب و کامران فاتحین کی فتوحات کو نہایت ہی سقیل زبان میں آسمان پر جڑھایا گیا تھا صاف ظاہر تھا کہ اس وقت شہبانی خان کے مطالق بھی ایسی ہی سقیل اور مبالغہ عمیز انداز سے ستائشی کتابیں لکھی جا رہی ہیں بابر کو معلوم ہو چکا تھا کہ بینائی اور محمد صالح اپنا اپنا شہبانی نامہ لکھ رہے ہیں اس نے سوچا کہ یہ دونوں خود اس کی اور شہبانی کی جنگوں پر کس انداز سے روشنی ڈالیں گے ظاہر ہے کہ یہ لوگ فاتح کی تعریفوں کے پل باندھیں گے اور ماضی کے تمام بے بنیاد گناہوں کو خود اس کے سر مڑ دیں گے تب آخر لوگوں کو سچائی کا علم کیسے ہوگا بابر نے فاتحین کی شاندار فتوحات کے تذکروں سے بھری ہوئی ان کتابوں کو الگ رکھ کے ان کے قریب ہی اس ریشمی رومال کو مروڑ کے پھینک دیا جس میں انہیں محمد علی نے احتیاط سے لپیٹ دیا تھا وہ چاکی کے پاس سے اٹھ کر اپنے کاغذات کے صندوقچے کے قریب گیا ذرا دیر تک سوچ میں ڈوبا ہوا کھڑا رہا اور پھر اپنی تزک صندوقچے سے نکال لی اس نے تزک میں شہبانی خان سے سمرقند کو چھین لینے کی تفصیلات لکھنے کے بعد سے اب تک اسے چھوہ تک نہیں تھا اس کا مطلب اس خواہش کے سوا اور کیا ہو سکتا تھا کہ بعد کی شکستوں اور مسائب کا حال کسی کو بھی حتیٰ کہ اسے خود بھی معلوم نہ ہو سکے لیکن ان شکستوں کی حقیقت سے فرار ممکن نہ تھا ان کی تفصیلات کہیں لکھی نہیں گئی تھی اس کے باوجود اس کے حافظے میں اس سخت عذیت دینے والی چکی کے پاتوں کی طرح گردش کرتی جا رہی تھی چڑھے گا تو راز بہرحال فاش ہو ہی جائے گا اور اس نے سوچا کیا تمام واقعات کو تفصیل کے ساتھ اس تذک میں من و ان قلم کر دینا بہتر نہ ہوگا درد باہر آ جانے سے دل کو شاید کچھ سکون ہی نصیب ہو جائے اور بابر نے سرپر کی جنگ کے بارے میں اپنے شکست کے بعد کی زلطوں کے بارے میں تیزی سے لکھنا شروع کر دیا وہ اپنے لیے اپنے زمیر پر سب کچھ واضح کرنے کے لیے لکھ رہا تھا ایمانداری سے سیدھی سادھی زبان میں اس بات کو بخوبی سمجھتے ہوئے لکھ رہا تھا کہ جن قلمی کتابوں کو اس نے ابھی بھی الگ رکھ دیا تھا ان کا سقیل و مرسہ طرز تحریر اس کے مقاصد کی خاک بھی تکمیل نہیں کر سکتا ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے کومنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آرہ سے ضرور آگاہ کیجئے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے آئندہ آنے والی اقصاد سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں شکریہ بابر خود کو زلیل کیے بغیر بڑی صاف گوئی کے ساتھ خود اپنے سامنے ساری باتوں کا اطراف کر رہا تھا اس نے لکھا کہ کس طرح اس نے تمبل کو تلوار عطا کی کس طرح چگرک گلے بانوں کے سر قلم کیے گئے تھے کس طرح وہ کوہستانی پکڈنڈیوں کے نکیلے پتھروں پر برہنہ پا چلنے کا عادی ہو گیا تھا اس تزق میں سب کچھ تھا اور اب اس کے سلسلے کو آگے بڑھاتے بعد کے واقعات کی تفصیلات قلم بند کرتے ہوئے اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے الہام ہو رہا ہو جیسے وہ اشار کہہ رہا ہو شاہی خاندان میں پیدا ہونے کی بنا پر وہ تاجداروں کے مقدر سے پیچھا نہیں چھوڑا سکا تھا اس لیے اسے اس زندگی کی ناغذیر ذمہ داریوں اور آزمائشوں کے بارے میں صاف گوئی کے ساتھ لکھنا ہی تھا وہ جتنے بھی بادشاہوں سے واقف تھا ان میں سے کسی نے بھی اپنے تجربات کا تذکرہ ایمانداری سے نہیں کیا تھا لیکن اس نے سوچا کہ لوگ تو ہمیشہ ہی صداقت سے واقف ہونے کی شدید خواہش رکھتے ہیں اگر وہ عوام کی اس پیاس کو بھجانے میں ذرا بھی کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پروردگار نے اسے جن صلاحیتوں سے نوازا ہے وہ رائے گا نہیں گئیں اور لوگ اس کی ناکام زندگی سے عبرت حاصل کر سکیں گے عوام دوسرے افراد یعنی یہ کہ وہ اپنی یہ سرگدشت صرف اپنے لیے ہی نہیں صرف اپنے دل کو سکون دینے کے لیے ہی نہیں لکھ رہا تھا تو یہ بات ہے اس سرگدشت کی مثال بھی شائری ہی کی جیسی ہے اشار اپنے دل کی تشنگی بھجانے کے لیے کہہ جاتے ہیں لیکن وہ دوسروں کے دلوں کو بھی مسخر کرتے اور عوام کے لیے نغم و انگیتوں کی حیثیت اختیار کر جاتے ہیں کیا اسی کا نام مسررت ہے شمشیر کے زور سے جو کچھ حاصل کیا جاتا ہے وہ کسی شمشیر کے زور سے چھین بھی لیا جاتا ہے لیکن شائر کی تخلیقات یا ایماندار مورخ کی تحریروں کو کسی بھی طرح چھینہ نہیں جا سکتا بابر کو کچھ پتا ہی نہ چلا کہ خدام نے چراغ کب روشن کیے کھانا کب لا کر دسترخان پر لگایا وہ کچھ کھائے پیے بغیر ہی تمام رات لکھتا رہا پاپ ہٹنے سے قبل ہی تاہر اپنے گھوڑے کو سر پر دوڑاتا ہوا پڑا و پرا پہنچا بابر نے گھنٹے بھر بھی آرام کیے بغیر فارن اسے طلب کیا تاکہ اندجان کی خبریں معلوم کر سکے تقریباً ڈیڑھ مہینے تک سارے واقعات سے بلکل بے خبر رہنا کوئی مزاق تھوڑی تھا تاہر بابر کے خیمے میں جہاں چراغ ابھی تک روشن تھے دیر تک اندجان کے حالات بیان کرتا رہا خاص بات اس نے سب سے پہلے ہی بتا دی تھی اندجان پر شیبانی کا قبضہ ہو گیا تھا اسے خوب لوٹا گیا تھا اور بہت سے شہری تحتیخ کر دیے گئے تھے ہلاک ہونے والوں میں بابر کا دوسرا مخبر بھی شامل تھا جو تاہر کے ہمرا گیا تھا تاہر تھکن سے بری طرح نڈھال ہونے کے باعث بڑی مشکل سے خود کو اپنے پیروں پر سنبھال پا رہا تھا بابر گدے پر بیٹھ گیا اور اس نے تاہر سے بھی بیٹھ جانے کو کہا امیر کے ہاں گاڑی بان کی حیثیت سے ملازمت کر لی تھی امیر کو ذرا بھی اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ اس کا یہ نیا گاڑی بان دراصل ہے کون تاہر گاؤں میں لوگوں کی باتیں غور سے سنتا رہتا تھا اور ان سے محتاط انداز میں سوالات کر کے بھی کچھ معلوم کر لیا کرتا تھا پھر وہ امیر کا مال گاڑی پر لاد کر اس کی دکان پر پہنچانے کے لیے شہر گیا تھا تو وہاں اپنی آنکھوں سے بہت کچھ دیکھ لیا تھا ہوا یہ تھا کہ احمد تنبل اندجان کے قریب کھلے میدان کی جنگ میں اپنی شکست کے بعد قلے کو واپس لوٹ گیا اور دروازے بند کر لیے گئے شہبانی خان نے قلے کا محاصرہ کر لیا شہر میں لوگ بھوکوں مرنے لگے بیماریاں پھیلنے لگیں اور جگہ جگہ جھگڑے ہونے لگے یہی سب تو سمرقند میں بھی ہوا تھا بابر نے یہ سن کر سوچا جو بے کبھی بابر کو چھوڑ کر تنبل سے جاملے تھے وہ اب تنبل سے مو موڑ کر شہبانی خان کے پاس جانے لگے آخر کار خان کے لشکری شہر میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے احمد تنبل اپنے بھائیوں دیگر عزیزوں اور مقربین کے ساتھ شاہی محل میں جا چھپا اندجان کا محل شہر کی عمارتوں سے بہت زیادہ الگ تھلگنا تھا محل کے قریب واقع مگانات کے اوپر سے اس پر بہ آسانی دھاوہ بولا جا سکتا تھا اس حقیقت سے شہبانی ہی کی طرح احمد تنبل بھی بخوبی واقع تھا چنانچہ اس نے خان سے معافی مانگ لینے کا فیصلہ کیا اور اس کے پاس ایک سن رسیدہ شخص کے ذریعے یہ پیغام بھیجا میں اپنی ساری دولت اپنا حرم غازی خلیفہ اور مقدس امام کو نظر کر دوں گا قسم کھاتا ہوں کہ وفاداری کے ساتھ ان کی خدمت کرتا رہوں گا بس وہ میری جان بخش دیں بیچارے بوڑھے کو واپس لوٹنا بھی نصیب نہ ہوا حملہ شروع ہو گیا احمد تنبل اور اس کے بھائیوں پر دہشت تاری ہو گئی انہوں نے محل کے بھاٹک کے پاس پہنچ کر اسے کھول دیا اور اپنی مرضی سے ہتھیار ڈال دینے کی علامت کے طور پر اپنی تلواروں کو گردنوں میں لٹکائے فاتحیم سے نیک سلوک کی آس لگائے باہر نکلائے تیمور سلطان نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا قید مت کرو یہ اس لائق ہی نہیں قتل کر دو تنبل اور اس کے بھائیوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کے سر بورے میں بھر لیے گئے شاید ان لوگوں نے سروں کو شہبانی کے سامنے پیش کر کے خوب ڈینگ ماری ہوگی تاہر نے آخر میں کہا یا خدا بابر کیا اٹھا یہ رہا انتقام بابر نے سوچا اس پر اغدار تنبل نے تلوار اٹھائی تھی اور خود بھی تلوار کا شکار ہو گیا بے رحم تنبل نے جس دروازے پر لٹکا کر خاجہ عبداللہ کو پھانسی دے دی تھی اس کے قریب خود بھی بے دردی کے ساتھ مارا گیا تنبل نے بیچارے چگرگوں کے سر کاٹ کر بوریے میں بھر لیے تھے اور اب خود اس کے اور اس کے بھائیوں کے سر بوری سے باہر لڑکے اور بابر نے تصور کیا کہ شہبانی نے ان لوگوں کے سروں کو کراہت سے چھوا ہوگا انہیں پیر سے الٹا پلٹا ہوگا پوچھا ہوگا کہ ان میں سے اس مکرو احمد تنبل کا سر کون سا ہے جس نے ہمیں اتنا پریشان کر رکھا تھا ذرا دکھائیے تو میں اس کے چہرے کو نہیں پہچانتا کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی تھی لیکن شہبانی کو چھدری داڑھی اور رخصاروں کی ابری ہوئی ہڈیوں والے سر سے سخت گھن محسوس ہوئی ہوگی اسے ہاتھوں میں نہ لیا ہوگا بابر کو اپنے تصور کے پردے پر اُبھرنے والے اس منظر سے جھر جھری سی آگئی اس نے کئی بار کہا یا خدا یا خدا او خدا اور وہ خیالوں میں کھو گیا کیا یہ بے رحمانہ انصاف ہے کیا یہ کیے کی سزا ہے لیکن شہبانی نے تو بے رحمی اور سنگدلی کے معاملے میں خود احمد تنبل کے بھی کان کاٹ لیے اور پھر پروردگار نے سزا کی تلوار اتنے خون کے پیاسے خان کو کیوں سوپ دی لیکن اس معاملے کو اگر دوسرے انداز سے دیکھا جائے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے والے ماورن نہر کو متحد کرنے کے عظیم مقاصد کو ماورن نہر کی میرے اپنے ماورن نہر کی متحد اور طاقتور سلطنت کے قیام کے عظیم مقصد کو جس کے حصول کے لیے میں اتنا زیادہ کوشہ تھا کیا شہبانی خان نے واقعی پورا نہیں کر دیا تو پھر آخر خود مجھے اس مقصد کی تعمیل میں کامیابی کیوں نہ ہو سکی آخر شہبانی خان کے معاملات میں مجھ سے زیادہ طاقتور ثابت ہوا ایاری سنگدلی اور کھلے ہوئے وحشیانہ ارادوں میں ایک اور بات یعنی مذہبی تاثب میں بھی جو شہبانی کے لشکریوں کو زندگی کی کشمکش انصاف اور خود موت تک سے نفرت کرنے پر مجبور کر رہا ہے ہاں اس فانی دنیا میں فاتح بننے کے لیے شہبانی خان جیسا بن جانا ضروری ہے اور میں خود روشن خیال بادشاہ بننا چاہتا تھا اپنا بہت سا وقت اور قوت شائر فنون اور امارات کی تعمیر کی نظر کر دیتا تھا مجھے تو انسانیت کی فکر دامنگیر رہتی تھی اور انہی باتوں کی بنا پر میں شہبانی سے مات کھا گیا لیکن اہمیت کہہ کی متحد ماورن نہر میں بھی اہمیت کہہ کی ہے انسانیت کی یا اقتدار کی یہ واضح نہیں ہے کیا میرے حکمران اچانک تاہر کی آواز نے بابر کی توجہ اقتدار اور انسانیت کے خیالات سے ہٹا دی آپ کے اس خادم نے سنا ہے کہ خان کے آدمی آپ کو بڑی سرگرمی کے ساتھ تلاش کر رہے ہیں شاید اس کے مخبر اسفرہ میں پہنچ پی چکے ہوں واقعی اب جان کی حفاظت کی فکر کرنی تھی جد و جہاد کو جاری رکھنے کی فکر تمبل کی شکست اس کے عزیز ترین چشمے پر پھوٹ پڑنے والی ایک اور چٹان کے جیسی تھی یہاں اپنے وطن میں چشمے کے پھوٹ کر باہر نکلنے کے سارے راستے بند ہو چکے تھے جلد از جلد پہاڑ کو پار کر کے خوراسان نہ چلے جانے کا مطلب یہ ہوتا کہ اس کے یہاں سے بچ نکلنے کے واحد ممکن راستے کو بھی شہبانی بند کر دیتا بابر یہ بھی بھول کر کہ اس کے سامنے ایک عام سپاہی بیٹھا ہوا ہے دبی ہوئی آواز سے تقریباً چیخ اٹھا مجھ پر کچھ کم مسائب ٹوٹے ہیں کیا اپنے وطن سے بھی محروم ہو جاؤں کیا تاہر نے دیکھا کہ بابر آبدیدہ ہو گیا ہے اور اس نے اپنے آنسوں کو بمشکل روکتے ہوئے مرتائش ہونٹوں سے کہا جہاں پناہ وطن سے دور زندگانی گزارنا ہر شخص کے لئے دشوار ہوتا ہے چاہے وہ بادشاہ ہو چاہے سپاہی یا کسان میں کوا کو اپنے وطن کو واپس نہ جاؤں گا اس لئے واپس نہ جاؤں گا کہ مجھ سے آپ کی خدمت میں رہنے کا بدلہ لیا جائے گا اور اس لئے بھی کہ میں آپ سے بچھڑ نہیں سکتا اندجان سے یہاں تک کے سفر میں میرے بہت سے ارادے بدل گئے ہیں اب میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا ہمیشہ اور ہر جگہ بابر عرصے سے جانتا تھا کہ تاہر بہادر سپاہی اور دوسروں پر اعتماد کرنے والا سیدھا سادھا کسان ہے ان دہکانوں میں سے جنہیں یقین ہوتا ہے کہ ہر قسم کی بدی اور بے انصافی سے صرف حکمرہ کے ہاتھوں ہی نجات مل سکتی ہے لیکن آپ سب لوگ جیسا بادشاہ چاہتے تھے ویسا میں کہاں بن سکا اچانک بابر نے کچھ یوں کہا جیسے خود اپنے خیالات کو جواب دے رہا ہوں اور کوئی بھی نہیں جانتا کہ مستقبل میں بھی ویسا بادشاہ بن سکوں گا کہ نہیں تاہر خاموش ہو گیا بابر نے بھی اپنی بات ادھوری چھوڑ دی ایک جلا وطن بادشاہ ایک سپاہی دونوں خاموش آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور دبیز بانات کے خیمے کے باہر ماحول کے سناٹے سے انتہائی برہم ہو کر دریائے اسفرہ گرج رہا تھا ایک دوسرے سے اتنے زیادہ مختلف دو افراد کو یکسہ مسائب نے ایک دوسرے سے بہت قریب کر دیا تھا وہ دونوں جو فوجیوں کی حیثیت سے اتنے برسوں سے شانہ بشانہ برسر پیکار رہ چکے تھے اس وقت پہلی بار کھل کر باتیں کر رہے تھے تاہر نے شاہی خیمے کی دھندلی دھندلی روشنی میں وہ باتیں بھی کہہ دی جنہیں کسی اور وقت ہنٹوں پر لانے کی جررت نہیں کر سکتا تھا محترم حکمرہ میں ایک معمولی سپاہی ہوں لیکن آپ سے اپنے حقیقی عزیزوں کی طرح گہرہ لگاؤ رکھتا ہوں آپ کی شائری آپ کی شجاعت اور دھلیہ دلی کی بنا پر مجھے پورا یقین ہے کہ شاندار مستقبل آپ کا انتظار کر رہا ہوگا آپ کے بدخواہوں میں سے بہتوں کا خاتمہ ہو چکا ہے کتنے ہی جان لیوہ خطرات سے آپ بال بال بچ نکلے ہیں اس سب سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ مقدر کے سکندر ہیں تاہر اس وقت ایسے ہمدرد بڑے بھائی جیسا لگ رہا تھا جو چھوٹے بھائی کی مسئیبت کی گھڑی میں اس کا حاصلہ بڑھانے کی کوشش کر رہا ہو دراصل وہ بابر سے سات سال بڑا تھا بابر بھی اس وقت اسے اپنا بڑا بھائی ہی تصور کر رہا تھا قسمت نے آپ کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے جیسے سوتیلی ماں ہو ظالموں اور سنگدیلوں کا پلہ بھاری رہا ہے لیکن ان کا دور ختم ہو جائے گا جلد ہی وہ زمانہ آئے گا جب لوگ آپ کی اہلیت اور لیاقت کے قائل ہو جائیں گے مگر فلحال تاہر تن کر بیٹھ گیا فلحال تو ہمیں اسفرہ سے جلدہ جلد چل دینا چاہیے حرات بھی آخر آپ کے لیے کوئی غیر جگہ نہیں ہے حسین بیقرہ آپ کے رشتے دار ہیں میرے مامو فضل الدین بھی یقیناً حرات ہی میں رہتے ہوں گے ہمیں ایسے کوہساروں کو پار کرنا ہے جن کی نیلگوں آسمان کے پسے منظر میں چمکتی ہوئی برف پوش چوٹیوں کا نظارہ انسان کو مسہور کر دیتا ہے یہ پہاڑ خطرات سے خالی میدان علاقوں کی دوریوں سے دیکھنے والوں کو اتنے محیب اور اتنے پرخطر کہاں معلوم ہوتے ہیں جتنے ان افراد کو معلوم ہوتے ہیں جو کھڑی چٹانوں پر رینگتے ہوئے غاروں کو پھاند کر پار کرتے ہوئے ان کے اوپر چڑھتے ہیں بلندیوں پر چڑھتے ہوئے افراد کو تو چوٹیوں کی سفید برف کفن جیسی معلوم ہوتی ہے اور برف کے تودوں کے امبار خود موت کا دائمی مسکل پرخطر راستوں میں میں اپنی زندگی پہلے اللہ کے ہاتھوں میں سونپتا ہوں اس کے بعد آپ کے ہاتھوں میں تاہر بیگ بابر نے تلوار جیسی تیز دھار والی برف سے ڈھکے ہوئے عظیم و شان کو حساروں پر نظر ڈالی تو اسے ایک بار پھر گری ہوئی چٹانوں کے نیچے دب جانے والا اپنا چشمہ یاد آگیا اس نے سوچا کہ کیا وہ چشمہ سلسلہ ایک کوہ کی دوسری جانب دوبارہ پھوٹ نکلے گا صرف ایک ہی سے نہیں بلکہ دوسری چوٹیوں سے بھی پھوٹ نکلے گا ان کو حساروں سے آگے عظیم پامیر تھا اور پامیر سے آگے ہمالیا اور ہندو کش ہرات کے باغات کی سینچائی کرنے والی شفاف ندیوں انجیل اور ہری رود کی ستھیں اور کنارے پیلی پیلی پتیوں سے ڈھکے ہوتے تھے مضافات شہر میں واقع انگور کے مشہور چمنوں اور انار کے باغوں پر اداسی چھائی ہوئی تھی برہنہ بیلوں اور شاخوں پر موسم گرمہ کی ہریالی کے بچے کچھ آثار عجب دردناک سما پیش کر رہے تھے لیکن شہر میں سب کچھ خزا رسیدہ ہی نہ تھا کندھار سے ہرات آنے والی شہرہ سے نکلتے ہوئے راستوں کے کنارے کنارے لگے ہوئے سنوبر کے ہزاروں آسمانی نقری درختوں کے موسم بہار تازگی اور تابانی جون کی تون برقرار تھی وسی پختہ زخیرہ آب کے جو حسین بیقرہ کا ہاؤز کہلاتا تھا چاروں طرف لگے ہوئے لسان تائر کے سڑول درختوں کا بھی خزا کچھ نہیں بگاڑ سکی تھی تاہر نے سنا تھا کہ لسان تائر کی پتیاں پھوڑوں پھنسیاں اور زخموں کے علاج میں بہت موثر ثابت ہوتی ہیں اس نے ہاؤز کے قریب ہی گوڑے کو روپ کر لگام سپاہی کو تھما دی اور ان شفا بخش پتیوں کو توڑنے کے ارادے سے ہاؤز کے کنارے کنارے چلنے لگا اتنے میں آگے سے کسی نے آواز دی ارے بیک ذرا ٹھہر جائیے ایک درخت کے موٹے تنے کے پاس کوئی شخص کھڑا ہوا تھا تاہر نے غار سے دیکھا اور فارن اس کے دل میں خیال آیا کہ کہیں فضل الدین مامو تو نہیں ہیں لیکن اس شخص کی داڑھی اس کے مامو کی داڑھی سے لمبی تھی اور چہرے سے بھی سن رسیدگی تپکتی تھی فرمائیے تاہر نے ٹھہر کر عدب سے کہا وہ شخص پل بھر تک تاہر کے زخم کے نشان والے چہرے کو تکتا رہا اور پھر تاہر کی آواز بھی پہچان لی تاہر میرے عزیز بھانجے تاہر اپنے ہاتھوں کو پوری طرح پھیلا کر فضل الدین کی طرف لپکا اور حوز کے شفاف پانی میں ان دونوں کے عکس ایک ہو گئے موسیقی